اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آج کی جو ویڈیو ہے بھائی یہ آپ لوگ بہت مجھے ریکویسٹنگ کرتے کہ زوار بھائی ہمیں جو ہے یہ چیزیں بتائی جائیں اور آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کارز لوارز ہو کوئی بھی گاڑی آپ خریدتے ہو بیچتے ہو یا کبھی کبار آپ جو ہے گاڑی کو مارکیٹ میں سیل انڈبائے کرتے تو بھائی زندگی میں یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی ویڈیو کا کوئی پارٹ بھی سیپ نہ کرنا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھ سو آج میں آپ کے ان سوالوں کا جواب دوں گا جو اکثر آپ مجھ سے پوچھتے ہو جو پہلا سوال ہوتا ہے آپ لوگ پوچھتے ہو کیا جو نان کسٹم پیٹ گاڑیاں ہیں یہ ریجسٹریٹ ہو سکتی ہیں اس کا جواب دوں گا اس کے بعد اکثر آپ لوگ پوچھتے ہو گم شدہ گم شدہ فائل والی کارز مطلب اگر گاڑی کی فائل گم ہو گئی ہے کیا ایسی گاڑی خریدنی چاہیے کینسل بوک والی گاڑی جس کی میں کینسل بوک گاڑی کے ساتھ نہیں ہے مطلب گا� میں بتاتا ہوں اور میں پہلے آپ کو جو ہے بتاتا جوں جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ ڈبلی کیٹ کاغذات والی کارز خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ گاڑی بینک کے نام پڑی ہے مطلب میں نے گاڑی بینک سے لیز کرائی میں نے اس کی مکمل انسٹولمنٹ پی کر دی گاڑی کے انو سی وغیرہ بھی ساتھ ہے سو کیا ایسی گاڑی ہمارے نام ٹرانسفر ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا تو ب آزمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے تو پہلی بات جو آپ کا پہلا سوال ہوتا ہے این او سی کارز ریجسٹریڈ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی تو بھائی میں بات کو گھما بھیرا کے نہیں کرتا نہیں ہو سکتی اگر آپ ان سی پی اس کا مطلب یہ ہے نان کسٹم پیڈ گاڑی تو یہ گاڑی آپ کے نام ریجسٹریڈ نہیں ہو سکتی اگر آپ کوئی گاڑی امپ اپورٹ کراتے ہو تو ایزلی آپ کے نام ہو جاتی ہے یہاں پر میں ایک ویسے تو ہمارا میرا ٹاپک نہیں تھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا جوں کہ اکثر آپ کو فیس بک پر مختلف سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو کچھ ایسی پوسٹ دکھائی جاتی ہیں کہ گاڑی آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے گی گاڑی ہے اگزمپل بیس لاکھ کی مارکیٹ کے اندر وہ آپ کو وہ گاڑی آفر کرتے ہیں پانچ لاکھ کی اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ہمیں ایڈوانس دے دو گا� کسٹم پیٹ گاڑی ہیں ریجسٹر نہیں ہو سکتی اب بات کرتے ہیں گمشدہ فیل اگر گاڑی کی فیل گم ہو گیا گمشدہ فیل والی گاڑی خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے نہیں خریدنی چاہیے اگر گاڑی کے ساتھ مکمل کاغذات ہیں گاڑی کے ساتھ جو ہے فائل نہیں ہے سو اس کی دو ریزن ہو سکتی ہیں یا تو فیل گم ہو گی یا فیل جو ہے وہ ابھی تک جو مہکم ایکسائز ہے اس کے پاس پر اگر مہکم ایکسائز نے فائل دے د ہے تو بھائی جس گاڑی کے فائل نہیں ہے تو وہ گاڑی آپ نہ خریدیں اگر آپ اس کی فائل پراسس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ جو ایشو کراؤ گے تو پھر وہ ڈبلی کیٹ فائل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے کینسل بک ساتھ نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو ایک تھوڑا ساب کا ٹائم لوں گا کینسل بک بیسیکلی ہوتی کیا ہے گاڑی تھی میرے نام ٹھیک ہے اب وہ گاڑی میں نے سیل کر دی تو آگے جو ہے ایک بندہ ہے میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں احمد احمد نے گاڑی جو ہے اپنے نام ٹرانسفر تو کرا لی اس کے نام تو ٹرانسفر ہو جائے گی لیکن جب گاڑی میرے نام تھی تو وہ ٹرانسفر مطلب جس کو ہم کینسل بک کہتے ہیں مطلب میرے نام سے کینسل ہوئی تو ریکارڈ میں گاڑی کے ڈاکومنٹس میں ساتھ ہوتی ہے وہ ساتھ نہیں ہے تو وہ گاڑی نہ تو دو نمبر ہوگی اور وہ گاڑی آپ چاہے جتنے بھی آنر گاڑی کو خریدیں گے ان کے نام ٹرانسفر ہوتی جائے گی بٹ اس گاڑی کی چالی سے پچاس ہزار پہ مارکیڈ کے اندر جو پرائیس ویلیو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی وہ کم ہو جائے گی گاڑی ایک نمبر ہوگی وہ ٹرانسفر بھی ہوتی رہے گی بٹ وہ چیز کیونکہ اس کی ایک ڈیٹیل نہیں ہے تو وہ مارکیڈ کے اندر لوگ اتراز لگاتے ہیں یار کیوں نہیں ہے اس بندے کی کینسل بگ ساتھ نہیں ہے تو اس گاڑی کی پچاس سے ساٹھ ہزار پہ جو قیمت ہے وہ مارکیڈ میں کم لگتی ہے بٹ گاڑی لیگل ہے مطلب اس کے کاغذات لیگل ہے آپ کو قانونی طور پر کوئی چیک اپ کرے گا تو اس چیز کی ریزن سے آپ کی گاڑی کو نہیں پکڑے گا اس کے بعد ہے دبلی کیڈ کاغذات والی گاڑی یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اچھا میں آپ کو چھوٹی سی یہاں پر انفرمیشن دیتا ہوں کہ دبلی کیٹ کاغذات ایشو کیوں کرانے پڑتے ہیں اگر گاڑی کے کاغذ چوری ہو گئے ہیں گم ہو گئے ہیں وہ کیا کرتا ہے اونر گاڑی کے پھر محکم ایک سائز میں پہلے وہ ایک ایف آئی آر دیتا ہے کہ میری گاڑی کی جو ہے نیر جو اس کا تھانہ ہوتا ہے متعلقہ تھانہ میں گاڑی کی جو کاغذات ہیں وہ گم ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ لوکل اخبار ہوتے ہیں اس میں ایک ایڈ جاتا ہے پھر وہ ساری چیزیں ساتھ لے کر وہ محکم ایک سائز جاتا ہے پھر جو ہے وہ ڈبلیکیٹ جو ہے اس کے نام کاغذات ایشو ہوتا ہے بشرتے کہ گاڑی اس کے نام ہو اگر کسی تھرڈ پارٹی کے نام ہو تو پھر اس تھرڈ پارٹی کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہے بینک کے نام والی کارز ٹھیک ہے تو جو گاڑی بینک کے نام پڑی ہے ایکزمپل میرے پاس ایک کیس آیا تھا دو چار دن پہلے میرے ایک فالور تھا ہماری بکر سٹی سے تھا تو اس کے پاس گاڑی تھی دو ہزار آئی تنک تیرہ موڈل تھی میں حیران تو اس نے کہا زوار بھئی یہ تو میں نے اپنے نام ٹرانسفر کرانی ہے تو یہ گاڑی بینک آف پنجاب سے نکلی تھی گاڑی کے اہنوں سی بھی ساتھ ہے تو اب میں گاڑی کو اپنے نام کیسے ٹرانسفر کراؤں گا آئی تنک میرے موبائل میں جو ہے اس گاڑی کی وہ پکچر میں نے لی تھی کیونکہ وہ جو گاڑی کا آنر تھا میں نے اس کو وہ پکچر بھیجنی تھی میں الحمدللہ لوگوں کی بڑی فری میں ہیلپ کرتا ہوں وہ میرا فالور میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے کتنا سٹرگل کیا مجھ سے بھی گاڑی لے کر نہیں گیا تھا تو اس کے لیے میں نے بڑی محنت کیا اور اس کا وہ مسئلہ حل کرا دیا تو آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے بھائی کو بتا دیا اور فری میں بھائی میں کسی قسم کے کوئی میرے چارجز نہیں ہوتے اس اللہ کی ذات نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو بھائیہ مسئلہ یہ تھا کہ بینک آف پنجاب کے نام گاڑی تھی دوہ در تیرہ مارڈل تو وہ میں نے اس کا جو مسئلہ حل کرایا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آپ نے بھی سیم ایسے کرنا ہے تو اب جس بندے نے گاڑی کو لیز کرایا تھا بینک آف پنجاب سے وہ مکمل جو ہے گاڑی کو پی آؤٹ کرا چکا تھا مطلب گاڑی جو ہے وہاں سے کلیر تھی اینو سی بھی ساتھی بٹ گاڑی جو تھی وہ بینک آف پنجاب کے نام تھی ٹھیک ہے گاڑی بینک آف پنجاب کے نام پڑی تھی اب اس کا طریقے کیار کیا تھا اب اس کا طریقے کیار یہ تھا کہ جس بندے نے بینک سے وہ ملتان کا بندہ تھا ڈاکٹر صاحب تھے میری ان سے بات ہوئی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت اچھے انسان تھے انہوں نے کہا زوار بھائی ایک نہیں پانچ بائیومیٹرک دینے کے لیے تھیار ہوں اب جس بندے نے گاڑی نکلوائی ہے وہ بینک کو جو ہے کیا کرے گا بینک کو اپلیکیشن دے گا کہ مجھے بائیومیٹرک دی جائے گاڑی میں اپنے نام ٹرانسفر کراتا ہوں تو بینک آف پنجاب ہے کوئی بھی بینک ہے تو وہ بینک جو ہے وہ بائیومیٹرک دے گا اگر گاڑی کا پنجاب یا اسلام آباد کا نمبر ہے کیونکہ سندھ بلوچستان کے پی کے کی آئی تینک جو ہے بائیومیٹرک سسٹم نہیں ہے تو بینک اس بندے کو دے گا بائیومیٹرک جس نے بینک سے گاڑی لیز کرائی ہے اب کیا ہوگا وہ گاڑی اس بندے کے نام ہوگی ٹھیک ہے جس نے گاڑی اس کو میں نے سارا یہ پراسس کرا کے دیا کہ وہ ملتان والے جو بھائی ہیں پھر گاڑی ان کے نام ٹرانسفر ہوگی اگین وہ پھر بائیومیٹرک دے گا جس بندے کے پاس گاڑی ہے کیونکہ گاڑی اب اس کے نام ہوگئی ہے جس نے بینک سے گاڑی کو لیز کرائی تھا تو اب جس کے پاس ہے گاڑی جب وہ آپ کو اپنے نام ٹرانسفر کرائے گا کیا کر اس کو ڈبل بائیومیٹرک پہلے بینک سے بائیومیٹرک لی جس بندے نے بینک سے گاڑی لیز کرائی اب اس کے نام ہو گئی جس نے لیز کرائی اب جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی اپنے نام کرائے گا تو جس بندے نے بینک سے لیز کرائے گا اب اس کی بائیومیٹرکی ضرورت پڑے گیا اگر اچھا اس ڈاکٹر صاحب ملتان کہا ہے مجھے نام یہاں پر یاد نہیں آرہا آئی تنگ ڈاکٹر جمشید یا اس طرح کا نام تھا تو بھئی اس نے تو ہم ہی بھار لی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی ہے اور جس بندے کی گاڑی جو ہے اس کے اور وہ گاڑی جو ابھی تک بھنک کے نام پڑی ہے تو بھائی ایسی گاڑی لیتے وقت آپ نے سب سے پہلے جس سے گاڑی لے رہے ہو چاہے وہ شروم والا ہے کوئی بھی ہے کہ بھائی مجھے یہ تو کھپا دینے والا کام ہے گاڑی مجھے یہ دو بائیومیٹرک چاہیے تو میں لیتا ہوں ادروائز میں نہیں لیتا تو یہ بیسک سی معلومات تھی انشاءاللہ ایسی معلومات لے کر آتا رہوں گا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ کی ویڈیو کی لیند بڑھ جاتی ہے بھئی ایک ایک چیز ڈیٹیل سے سمجھانی پڑتی ہے خیر ہے لوگ انڈین فلمیں ڈیٹ ڈیٹ گھنٹہ دیکھتے ہیں ہماری آٹھ نو منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے جو اس میں آپ کو انفرمیشن ملتی ہے اس کو لازمی دیکھا کریں پلیز کومنٹ سیکشن میں لازمی یار اپنی رائے دیا کریں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں آپ کے پلے پڑی ہیں آپ کا فیدہ ہوا ہے یا ایسے میں آپ کا بھی دماغ کھاتا رہا اور اپنا بھی دماغ کھپاتا رہا تو بھئی ضرور بتایا کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کرنا آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ